اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھتے جائیں اب اس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات بسلہ تخدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھ یہ کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو علم جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبراہ ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ہے ببارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہت دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری علار اس کا تصور کیجئے وہ عام تو علاق نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظم تو علیکم عظم تو علیکم میں تعقید کر رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث بک کرو تو یہ مسئلہ اگرچہ اس حتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو صدا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن الدلمی احمد اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفیق طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وصف سے پیدا ہو تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن کعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن کعب ان کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی میں گئے رضی اللہ تعالیٰ جن کی حدیث ہم پڑ رہے ہیں حضیفہ بن یمان کے پاس میں گئے رضی اللہ تعالیٰ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر ہمی ہے اللہ تعالیٰ اگر لَوَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَزَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ اللَّهُمْ اللہ اگر تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور موتزلہ کے درمیان مختلفی ہے موتزلہ ہی کے انداز میں اہلِ تشیعوں کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب نہیں اللہ کا افتیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے حد بھی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بکرہ کی آخری آیت میں ہے کنی آیات میں سے ہے لازٹ بڑھ ٹو لازٹ بڑھ ٹری آیت میں ہے تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرسوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے تو نہیں ہے یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اثار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَوْ رَحْمَهُمْ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لَقَعْنَتْ رَحْمَتُهُمْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ عَمَالِهُمْ تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے عمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتا ہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اتراز کر سکتا ہے اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ اتراز کر سکتا ہے اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقْتَخْ مِسْنَ أُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو عبد الدینمی جان لو اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے فی سبیر اللہ مَا قَبْلِ اللَّهُ بِنْكَ حَتَّى يُوْمِنَ بِالْقَدْرِ اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو اور اس کے بعد فرما اے لم جان لو اَنَّمَا عَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَتَا جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچ و کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہ تو تو موجود ہے وہ تو آنی آنی تھی وَأَنَّمَا عَخْتَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ کا مجھو علم قدیم ہے اس کے اندر تہلے سے تہلے پہ وَلَوْ مِتْتَ عَلَى غَيْرِ حَذَا لَا دَخَلْتَ الْنَارِ اگر دیکھو تم غور سے سن لو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤں تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ اس کے لئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے اگریزی جو اشطلعات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گے مطلعہ زیادہ واضح ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شئے کا پہلے سے تیہ پا جائے ان دونوں میں گڑ بٹ کا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہیں اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں پھر میں اس کروں گا سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہوتا ہے آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھولونا ناگ دیں آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے گا اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنگٹ کے تحت کہہ لیں اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں آپ مجبور ترین آپ نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے میں بیاد کر چکا ہوں آپ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا لاحق بات ہے کہ پھر تعالیٰ کل شہین علیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری دیسٹینیشن جو انہوں کے اندر فرق کر لیے جائے یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھتی گئی ہے وہ تو ہو کر رہی ہوتی تو ہے لیکن اس کے قدر